قومی خزانے سے عیاشیاں کرنے کے بجائے وزیراعظم عمران خان نے امانت و احساس کی تاریخ رقم کر دی ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ وزیراعظم قومی خزانے پر بوجھ بننے کے بجائے محافظ بن گئے تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے وزیراعظم عمران خان نے قومی خزانے کی نگے بانی کا کلچر حکومت کے تمام اداروں تک پھیلا دیا تمام وزارتوں کو انتظامی خراجات کم کرنے اور رقوم بچا کر قومی خزانے میں واپس کرنے کی خصوصی ہدایات دی گئی سرکاری کاریوں کے بڑے بڑے کافلے ختم کیے گئے وزارتوں میں مہمانداری کے لیے رقوم کی ترسیل ختم کر دی وزیراعظم نے ایک اکپائی غریبوں کی دیکھ بال پر خرچ کرنے کی عملی مثال قائم کی وزیراعظم اپنی ریائشگاہ کے تمام اخراجات اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں لوکروں کی تنہوں بلوں کی ادائیگی اور ریائشگاہ کی سیکیورٹی پر اٹھنے والے خراجات بھی وزیراعظم خود ادا کرتے ہیں وزیراعظم کا دفتر بھی بچت کی قابل تقلید میں سال بن گیا حفاظت شواری مہم کے تحت وزیراعظم کے دفتر میں ملازمین کی تعداد تاریخ کی کم ترین سطح تک آ گی ایک سال کے دوران وزیراعظم کے دفتر نے اٹھارہ کروڑ سے زائد رقم بچا کر قومی خزانے میں واپس کی شریف برادران نے اپنے دور حکومت میں سیکیورٹی کے نام پر قومی خزانے سے آٹھ ارب روپے پھونک ڈالے تھے گل کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اپنے دفتر کے علاوہ وزیراعظم کا ایک بھی کیمپ آفس موجود نہیں شریف برادران نے بطور وزیراعظم و وزیراعلا قومی خزانے سے اسلام آباد رائیونڈ، موڈل ٹاؤن اور مری تک کیمپ آفس بنائے زرداری اوگلانی نے اسلام آباد سے نکل کر ملتان اور کراچی تک کیمپ آفسز بنا رکھے تھے گیرونی دوروں میں بھی وزیراعظم عمران حان قفائد شاری اور کم از کم اخراجات میں سب سے آگے ہیں عمران حان بطور وزیراعظم واشنگٹن گے تو محض سٹھ سٹھ ہزار ایک سو اسی ڈالرز میں پانچ روزہ دورہ مکمل کر آئے سابق صدر آصف زرداری نے میری دو ہزار نو میں واشنگٹن کے اپنے دو روزہ دورے پر سات لاکھ باون ہزار چھ سو اٹھاسی ڈالرز پھونک دیئے اکتوبر دو ہزار تیرہ میں نواز شریف تین روز کے لیے واشنگٹن گئے تو پانچ لاکھ انچاس ہزار آٹھ سو تری پن ڈالرز اڑا آئے ستمبر دو ہزار انیس میں وزیراعظم عمران حان نے صرف ایک لاکھ باسٹ ہزار پانچ سو اٹھتر ڈالرز میں نیو یورک کا سرکاری دورہ مکمل کیا آصف زرداری نے تیرہ لاکھ نو ہزار چھ سو بیس نواز شریف نے گیارہ لاکھ تیرہ ہزار ایک سو بیالیس جبکہ شاید خکانہ باسی نے سات لاکھ پانچ ہزار انیس ڈالرز اپنے پنے دورہ نیو یورک پر اڑائے